پچھلے ایک سال سے تقریباً جو ہے ملک کو کرونا کی بابا کی چکڑ میں ہے اور جو غریب مالدین ہیں جب تر بچے پرائیویٹ سکولز میں پڑتے ہیں تو ایک سال سے سکولز بند پڑے ہیں اور بچوں سے فیسز بھی چارس کی جا رہی ہیں اور جب ان کی سلپ دیکھتے ہیں فیس کی سلپز تو ان میں جنریٹر کا بل بھی سیکیورٹی کا بل بھی پڑا ہوا ہوتا ہے تو کیا ایسا نہیں کوئی پنجاب حکومت اللہ حمل بنا سکتی کہ پرائیویٹ سکولز کو بلا گئے کوئی ایسا رلیف فنڈ دیا جائے جس سے سکولز مالکان کا بھی کام چلتا رہے اور بڑی موان کو بھی جو رلیف فنڈ دیا جائے لیکن میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے کشے مہینے جب سکولز بند ہوئے تھا کوئی آدمش کے ساتھ ہم نے ٹونٹی پسینٹ ڈسکانٹ دیا تھا فیس کی اور ہم نے انشور کیا تھا اور جتنے کیسز ہمارے پاس آئے تھے اس کے بعد بھی کئی سکولز نہیں دے رہے تھے ہم نے پھر بھی انشور کروایا اس کے بعد پراؤگرم یہ ہوا کہ سکولز بند ہونے شروع ہو رہے تھے کیونکہ ستر فیصد سکول پنجاب کے اندر وہ پانچ ہزار اور سے کم فیصد بند ہیں ستر فیصد سو آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے تو پیرنٹس کو سپورٹ کیا فینریز کو سپورٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے سکولز کو بھی تھوڑا سپورٹ کرنا تھا کیونکہ پیرنٹس نے فیصد دینی بند کر دی جب انہوں نے فیصد دینی بند کی تو سکول بند ہونے شروع تھے کیونکہ سکولز بھی دینی تھی اگر اگر گھر بیٹھے گئے ہیں ٹیچر کو سکولز کے اندر ہیں ان کو سکولز تو جائے فیل کو ڈاکریز سے نہیں نکال دی رہے ہیں بہت لوگ ڈاکریز سے نکال دی رہے ہیں سو اس لیے ہمیں بیلنس فروٹ کے اندر کرنا پڑا کہ اگر فیصد دینی بھی ہے تو وہ آبیس سے فیچرز کو جا رہی ہیں اور باقی چیزوں پر جا رہی ہیں ان کی فیملیز نے بھی چلنا ہے اس کے بھی یہ بڑا مشکل بیلنس ناہاں بہت مشکل تھا مگر اس کا ملکش کی ہے اس کا بیلنس ہے سیم صاحب یہ کہیں کہ جیسے کہ ٹی سی ڈاہر کرونا کی سوچ جانے گا ہے پیٹ ایل ای جیسے پیٹ ایل ای جیسے پیٹ ایل ای جیسے پیٹ ایل ای جیسے پیٹ ایل ای بھی کرونا جو کیشن دوال کچھا کے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے آتے ای بھی ٹرانسفر لے کر آئے یہ ڈیجٹائزیشن کی طرف سب کچھ ہم جا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کی آپ دیکھیں جو ریٹائرمنٹ ہیں وہ ہم نے آن لائن کر رہی ہیں ان کی لیڈ جو ہے وہ آن لائن کر رہی ہیں اب ہم ان کی پرموشن اور ان کی سرویس بکس جو ہیں وہ بھی ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالی چیفنس صاحب اگلے دین مہینے کے اندر یہ چیزیں ہو جائیں گی کہ ہم بالکل ہم ہم ہمارا جو پورا ڈیجٹائزیشن کا پروگرام ہے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا انشاءاللہ تعالی وہ پورا انفرسٹرکٹر سب چیزیں ڈیسمبر ٹوئنٹی ون اس سال کے انڈ میں ڈیسمبر ٹوئنٹی ون میں کمپلیٹ ہوگا آج جب انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت بانک سال کا انڈ ہوگا ہم نے کتنا فوکس کیا ہوا ہے سی ایم کی ویڈرشپ کے نیچے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ٹرانسپرنسی آئے جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں آئے گا آپ اندھوں کی طرف تیسلیں کریں گے بلکل دارکنیس کے اندر ڈیٹا ہوگا تو صحیح تیسلیں ہوگے اور آپ کے پاس ڈرانسپرنسی آئے گی جو اپگریڈیشن پر میں یہ جانا چاہتے ہیں یہ ریبلوشنری سٹیپ ہے جو سی ایم صاحب نے ابھی افروف کیا ہے آج یہ ریبلوشنری سٹیپ ہے آپ کو پتہ رکھنا چاہیے کہ کتنا بڑا سٹیپ ہے یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے یہ ایجوکیشن کے اندر ایک ریبلوشن آنے لگا ہے یہ انشاءاللہ طالعہ جب شروع ہوگا آپ دیکھنا چالیس لاکھ بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں ہم دو چار پانچ لاکھ بچوں کی بات نہیں آ کر رہے ہیں چانیس لاکھ بچوں کی بات کر رہے ہیں اور انڈرونمنٹ ڈرائیو میں جو سی ایم صاحب نے بھی بات کی ان حالات کے اندر انڈرونمنٹ ڈرائیو کرنا دنیا کا سب سے مشکل کر رہا ہے ہم تین لاکھ سینتیس ہزار بچوں کو لے کر آئے ہیں جن میں سے دو لاکھ بچی ہیں پچاس دن کے اندر ہم نے ٹارگٹ ایک میلین کا دیا تھا